بھارت کے اندر رام راچہ ہے نہ چاہتی لیکن رام راچہ کیسا ہوگا رام راچہ میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی پسیدازی نے کہا ہے کہ بکری اور شیر ایک دھام پہ پانی پیتے اس راچہ کے اندر نفرت کیسے ہو سکتی ہے لیکن آت کل کچھ لوگ دیش کے لوگوں کو چاہے شری لام کا نعرہ لگا کے کمراہ بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں بھشیار رہنا چاہتے ہیں میں اپنی باتنا بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن رامارڈ میں آتا ہے کہ جب لکشمن جی کی حالت خراب ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سنجیونی بھوٹی سورج نکلنے سے پہلے آنی چاہیے ورنہ زندگی بچنا مشکل ہے تو انمان جی کی ذمہ داری لگائی جاتا ہے جائیے سنجیونی بھوٹی لے کے آئیے احمال پاس ادھر رامارڈ ایک راکشس کو سندھ بنا کے بھیج دیتا اسے تو وقت خراب کرنا تھا کہ سویرے سے پہلے سنجیونی بھوٹی آنی نیک چاہیے ہنمان جی اوپر جا رہا ہے وہ راکشس نیچے بیٹھ کے جائے شریران کا نعرہ لگا رہا ہے آتا تو بہت لوگ لگا تھے ہنمان جی اوپر سے نیچے اُتر آتے ہیں وہ تو بھٹ تھے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں پاؤں کے اندر تو یہ راکشس کہتا ہے اسے تو وقت خراب کرنا تھا پہلے جاؤ مان خرور کے اندر اسمان کرو بغیر نہائے جائے شریران نہیں بھولا جاتا یہ علیدہ بات ہے آچارے جی آج جو جائے شریران بولتے ہیں وہ بغیر اسمان جنگے ہیں ایک مدربت پاؤں پکڑ لیتا ہے خلومان جی وہ اسے کسی نے شراب دیا تھا وہ ایک افسرہ وہ افسرہ بن جاتی ہے اور وہ ہنمان جی سے کہتی ہے ہنماؤں کیوں وہ افسرہ کر رہے ہیں تمہیں تو صورت نکلنے سے پہلے جانا ہے سنجیونی بوٹی لے کر اور یہ جو سامنے بیٹھا ہے جائے شریران کہہ رہا ہے منی نہیں یہ نسٹر گھوڑا یہ منی نہیں ہے یہ تو گھوڑ راکشہ ساتھ میں آپ سے بس اتنی بات کہہ کے اب آپ سے بدا لوں گا کہ آج بھی بہت لوگ جائے شریران کا نعرہ لگاتے ہیں موسم مونی نہیں وہ ہسٹر ہے ہشیار ایلی کی ضرورت ہے اور دیش کے اندر ہمیں ایسا محول پیدا کرنا ہے جو رام ریچے کے اندر آیا ہے کال کی دھام میں میرا بھاشن ہے وہاں پہ سیکڑ سنت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے آشیوات دیا میرے بھاشن کے بعد اور میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جائے شریران بولنے والا ہر آدمی راکشت ہوتا ہے میں نے کہا ہے کہ جائے شریران بولنے والا ہر آدمی منی نہیں ہوتا ہے شریران ایک آستہ کا نام پہ ان پہ راجیتی نہیں کی جا سکتی میں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیش کے اندر صحیح معنی میں رام راجے آنا چاہیے جہاں پہ نفرت کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کی تو عادت ہے کہ وہ ایک ایک لفظ نکال کے اس کو ایکس ٹوائٹ کر دیں